تیرے گھر کے پھیرے لگاتر ہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتر ہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یہ لب ایک نارا لگاتا رہوں میں یہ لب ایک نارا لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لے تا رہوں بوسائے سنگے ہزود یوں دل کی سی آگی مٹا تا رہوں میں یوں دل کی سی آگی مٹا تا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ارحم لنا خدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اے حملنا یا ربنا اے حملنا یا ربنا اے حملنا یا ربنا اے حملنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لئے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور موین بھی تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قابا قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ناظرین میں ہوں سہر آزم پرگیام آپ دیکھ رہے ہیں فضائل حج اور آج اس پرگیام میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شہر مکہ کی عظمت اور فضیلت شہر مکہ کے ذکر سے شگفتہ نے آغاز بھی کیا ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں شہر مکہ کی اور بات کرتے ہیں حج کی تو یقینا ہم جانتے ہیں کہ حج کا سفر عظم و وفا کا سفر ہے یہ سفر نصیبوں کو سنوارنے کا سفر ہے اور یہ سفر رب سے قریب ہونی کا سفر ہے اور اس سفر کا ناظر مدعہ کیا ہے اس سفر کا حاصل کیا ہے اس سفر کا مدعہ اور اس کا حاصل صرف اللہ کی رضا ہے اور جب بات ہوتی ہے شہر مکہ کی ناظرین تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حاجی شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکنے تک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دینے لگتی ہیں اور کیوں نہ دیں کہ حضور کعبہ حاضر ہیں حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے اور جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے اور آخری بات کہ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر توافی خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے توافی خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے انہی اشار کے ساتھ پڑھ رہی ہوں پرگرام میں موجود میرے مہمانوں کی جانب میری پہلی مہمان میں جب بھی ان کی گفتگو سنتی ہوں مجھے ایسا ہی لگتا ہے گویا الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مہترمہ امتیاز چاوید خاکی صاحبہ اسلام علیکم آپ مبالکم اسلام پرگرام میں آپ کو شام دیت کہتے ہیں بہت شکریہ آپ بڑھوں گے پرگرام میں موجود میری دوسری مہمان شخصیت کے جانب میری یہ مہمان بھی یقیناً ان کا بھی قزانہ علم سے دلائل سے حوالوں سے بھرا پڑا ہے میرے ساتھ موجود ہیں مہترمہ جہان شاہ صاحبہ اسلام علیکم آپ کو بھی پرگرام میں کوشام دیتا ہوں اور آپ جانتی ہیں آپ سنیے چکے ہیں اپنی ہی انداز کی ایک منفرد انداز جو رکھتی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مہترمہ شگفتہ عمران اسلام علیکم جناب شہر مکہ کی بات ہو رہی ہے اس کی فضیلت اور عظمت کی بات ہو رہی ہے تو آپ میں آپ سے آغاز کروں گے اور جاننا چاہوں گے کہ ہم جب بات کرتے ہیں شہر مکہ کی اہمیت کی اس کی فضیلت کی آپ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت کا سبب بھی آپا اگر سعادی بیان کر دیں تو مشکور ہوں گے شکریہ سہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسمو بحاصل بلد وانتخلن بحاصل بلد یہ خوبصورت شہر خوبان یہ شہر دلبر یہ شہر بیت اللہ یہ شہر خانہ کعبہ یہ شہر قبلہ وہ جو مرکز ہے مسلمان آنے عالم کا بلکل آپ دیکھیں تو دینی مرکز بھی ہے معاشرتی مرکز بھی ہے اجتماعی مرکز بھی ہے انفرادی مرکز بھی ہے روحانی مرکز بھی ہے قلبی مرکز بھی ہے کیا بات اور جب بات آتی ہے حج کے موقع کی تو آپ دیکھیں ہمارا جو رکن ہے اسلام کا آخری اور حج کا اس کے لیے تمام مسلمان آنے عالم کشان کشان لبیئی کی صدایں بلند کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں تو ایک ایسا مسلمانوں کی اتحاد اور یگانگت اور وعدت کا وہ مظائرہ ہوتا ہے کہ دنیا کاثر ہے اس جیسی کوئی مثال پیش کر دیسے بلکل ایسا ہی آپ زبانیں الگ ہیں رنگ الگ ہیں نسل الگ ہے ہر ایک کے اپنے جراغانہ کلچر ہوں گے مگر وہاں اکٹھے ہوں گے ایک ہی لباس میں ایک ہی زبان میں ایک ہی صدا تو یہ دیکھیں یہ شہر مکہ کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ اللہ کا گھر بیت اللہ وہاں ہیں اور مسلمان آنے عالم دنیا بھر سے رخ کرتے ہیں تو شہر مکہ کی طرف کرتے ہیں کیونکہ وہ کبلہ وہ خانہ کعبہ اس شہر پاک کے اندر ہے دیکھیں اس کی اہمیت تو یہ یوں بھی آپ دیکھیں تو وہ ام القرآ ہے مکہ پاک کیونکہ سب سے پہلے جو زمین کا خطہ جو بستی آباد ہوئی وہ مکہ پاک کی تھی اور اس سے پھر باقی زمین کو وجود ملا سب سے پہلے جو ٹیلہ سامنے ابرا زمین پر وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ ہے اور جو بستی آباد ہوئی وہ مکہ پاک کی اس لیے اس کو ام القرآ کہتے ہیں بستیوں کی ماں ہے وہ کہ اس سے پھر دیگر بستیوں کو وجود ملا اور میں نے جس آئیت مبارکہ سے آغاز کیا کہ آپ ایک نگاہ اس انداز سے دیکھیں کہ مکہ پاک عام شہر نہیں ہے اسے نصوت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ رب العزت نے اس شہر پاک کی قسم کھائی اور قسم کھانے کی وجہ یہ بتائی کہ اے محبوب ان فضاؤں میں آپ گھومتے پھرتے ہیں آپ رہتے ہیں اس شہر مکہ کی فضائیں آپ کے بوسے لے دیئے تو ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جائے ظہور ہے جائے ولادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا لڑپن گزرا جوانی گزری پھر آپ دیکھیں تو شہر مکہ وہ شہر مقدس ہیں جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی بے عصت وہاں ہوئی پہلی وہی وہاں اتری اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا تو وہ اطراف عالم کو جس نے روشن اور منور کیا وہ کرنے مکہ پاک سے پھوٹیں اور انہوں نے سارے جہاں کو منور کیا پھر یہی شہر پاک ہے جس کے لیے برکت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی وہ جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے اسے پھلوں سے مالا مال کر دے اور آج دنیا حیرت کرنا ہے کہ وہ بے عبو گیا وادی کہ جہاں سہرا ہے اور وہاں اللہ رب العزت نے اس طرح سے سارے دنیا بھر کے پھلوں کو وہاں لاکہ جمع کر دیا کہ اب کوئی میوہ ہے کوئی دنیا کی نعمت ہے وہاں وہ مکہ پاک سے محروم نہیں ہے کیونکہ وہ شہر اسے نصوت ہے اللہ سے اور اللہ کے عبیب سے تو اس لیے بھی وہ شہر مرکز ہے پھر آپ دیکھیں تو دنیا بھر سے مسلمان روخ ادھر کرتے ہیں تو عبادت کا مرکز چونکہ وہ ٹھہرتا ہے قبلہ ادھر ہے تو اس لیے بھی اور سب سے زیادہ عبادت بھی اسی شہر میں ہوتی ہے آپ دیکھیں دن رات میں کبھی بھی رکتا نہیں ہے تواف سوائے فرض نمازوں کے اور برسہ برس سے وہ تواف جاری ہو ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ہو ساری رہے گا انشاءاللہ قیامت تک تواف جاری ہو ساری رہے گا اور بہت خوبصورت اور بڑے تفصیلی جواب آپ نے آپ کی جانب سے آیا اور یقین ہمیں آپ سے یہی امید ہوتی ہے آپ سے بہت کوئی سیکھنے کا موقع ملتا ہے بڑوں کی جہانشاہ صاحبہ آپ کی جانب اور جیسے کہ بھی آپ نے بھی بتایا کہ اسے جو ہے وہ وادیوں کی ماں کہا گیا تو اسی طرح ہم جب بات کرتے ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا جہانشاہ صاحبہ کہ شہر مکہ کا ذکر یہاں دیگر کی ناموں سے ہمیں ملتا ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے روز ہے جزاک اللہ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ اللہ یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان لوگوں کو بہت بہت مبارک جو لوگ آج اس سال حج پر گئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ ہم لوگ سب جہیں وہاں پر حج پر جانے ہیں ہم سب کوئی حقہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کا تذکرہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر کیا سب سے پہلا تذکرہ جو ہم کو ملتا ہے تذکرہ کی سورت میں سورت البقرہ میں آتا ہے مسجد الحرام کے نام سے اس کے بعد سورت آل عمران میں نام سے آتا ہے بکہ کے نام سے آتا ہے اور بکہ اس کو اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ یہ جو لوگ وہاں پر کوئی بھی غلط کام کریں گے یعنی کہ قتال کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی جز کرتے ہیں جو جبابرہ جن کو کہا گیا تو ان کی گردنوں کو پکڑ کے وہاں سے نکال دے گا تو اس لئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال تک کا وہاں پر ممانحت ہے پوری دنیا میں وہ جا سکے گا لیکن سوائے مکہ اور مدینہ کے تو یہ بکہ اس وجہ سے اس نانچر عمالیق کے ایک بادشاہ نے اس کا نام بکہ اس وقت بکارا تھا اس وجہ سے کیونکہ اس کی اہمیت تھی اور اس دور سے ہی کیونکہ اللہ حرب العزت نے ایک پورا سلسلہ بنایا پورا پسے منظر کیا ایک گراؤنڈ بنایا اللہ تعالی نے تیاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں سے آئیں گے تو اس نے اس کا نام اس لئے بھی رکھ دیا کیونکہ اس وقت سے ہی وہاں پر ازدحام ہونے لگا وہاں پر رش لگنے لگ گیا تھا اس وجہ سے بھی اس کا نام بکہ رکھ دیا گیا اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بھی بولا تو قرآن جو ہے وہ جتنے بھی وہاں کے گاؤں آس پاس کے ہیں ان سب کی ماں کے نام سے جو ہے وہ صورتہ شورہ میں کہا گیا ہے اور ام القرآن سے دو بار جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بکا رہا ہے مکہ مکرمہ کو اور مکہ کے نام سے صورت الفتح میں آتا ہے جب اللہ رب العزت جو ہے وہ فتح مکہ کی بشارت دے رہے ہیں تو اتنی خوبصورت آپ کی گفتگو چل رہی ہے میں چاہوں گے کہ تھوڑے تفصیل طلب ہم اس پر بات کریں مگر ناظرین فیلحال پرگرام میں ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب آپ سب سے ملاقات ہوگئے مگر اس مختصر سے بریک کے بعد جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں فضائل حجم میں ہوں سہرازم اور ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے مہترمہ جہانشاہ صاحبہ سے کہ حدیث کے حوالے سے وقرآن کریم کے حوالے سے میں مکہ شریف کے اور کیا نام ملتے ہیں تو اس حوالے سے آپ جو تفصیل بتا رہی تھے چاہوں گے اسی کو کنٹینیو کریں جزاک اللہ خیر عزو باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں بتا رہی تھی کہ سورة الفتح میں جب اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی بشارات دی تھی تب مکہ کا ذکر ہوا تو مکہ یہاں پر اب مکہ مکہ کے بھی ایک معانی ہے زیادی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بکہ سے ہٹا کے مکہ اس کا نام رکھا تو جو لفظی اس کا مطلب ہے مکک تلعظم یعنی کہ ہڈی سے گوشت کو الگ کرنا تو اب اس میں کیا چیز ہے اور دوسری اس کی چیز یہ کی گئی ہے کہ اس دور میں جب لوگ تواف کرتے تھے تو تالیاں بجا بجا کے تواف کرتے تھے کیونکہ ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور وہ لوگ سیٹی ٹائپ کی چیز جو ہے وہ آواز ایسے نکالتے تھے تو وہ اس کی تشبیح تھی کہ وہ وہاں پر جو پرندہ ہوتا تھا مکہو کے نام سے مطلب میں عربی میں آپ کو اس کا نام بتا رہی ہوں اردو میں مجھے معلوم نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکہو کے نام سے اردو میں بھی شاید یہی کہتے ہیں شاید ہو سکتا ہے تو یہ اس کی آواز نکالتے تھے اور اس سے پھر وہ لوگ تواف کرتے تھے کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہوتی تھی تو یہ دو اس کے معانے ہیں اب مکک تلعظم جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے کیوں اس کو کی تاکہ ساری کی جتنی میں نے آپ کو جیسے بکہ کا بھی کہانا کہ جو بھی جبابرہ ہیں جو بھی غلط چیزیں ہیں اور وہاں پر ساری یعنی کہ آپ ایک نارمل کسی یعنی کہ جانور کو بھی وہاں پر قتل کرنا جو ہے وہ منع ہے تو ساری غلط کام وہاں پر منع ہے تو سارے غلط کام کو نکال کے الگ کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ مکہ ہو گیا اب یہ اس کا تذکرہ مکہ کے نام سے ایک بار اللہ رب العزت نے کیا ہے بلد کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں تین بار کیا ہے اور بلد کا مطلب ہے صدر صدر کا مطلب ہے بیچ اور وہاں پر آپ جیسے کہ سعودیہ میں اگر آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے یا عرب ممالک میں تو جو بھی سینٹر آف دا سٹی ہوتا ہے اس کو بلد ہی کہا جاتا ہے جدہ میں بھی اس نام سے ہے مکہ میں بھی اس نام سے تو اس کو بلد ہی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ مسجد الحرام کے نام سے اللہ رب العزت نے پندرہ الگ الگ جگہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا وعدہ آجاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تم کو واپس وہاں پر لوٹائے گا جہاں سے کہ تم ہو معاد کہہ دیا کہ مطلب معاد ہوتا ہے کہ عودہ یعنی کہ واپس ہونا تو یہ بھی قرآن میں اس طرح سے بھی اس کا تذکرہ ہے پھر سب سے آخری سورہ جس میں اللہ رب العزت نے مکہ کا تذکرہ کیا ہے وہ سورت تین ہے اس میں آتا ہے وحاد البلد الامین اور اس کا تذکرہ یہ ایک ہی بار اللہ رب العزت نے البلد الامین کے نام سے وہ اس طرح سے دونوں الال کے نام سے ورنہ سورت عبراہیم میں الگ طرح سے وہ الگ تعریف نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے نام مکہ کی اہمیت کو الگ الگ نام سے اس نام میں ایک ایسے ہی کیونکہ ہم لوگ نورمل انسان ہیں اور اس کو ہم سمجھیں گے اگر ہمیں کسی چیز سے بے حد محبت ہوتی تو اس کے پیار کے بہت سارے نام رکھتے ہیں اور یہ پیار کا انداز ہوتا ہے بہت سارے ناموں سے اس لیے الگ الگ بکارا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت نے خود اس کی اہمیت کو بھی بیان کرنے کے لیے اتنے سارے ناموں سے اس کو بکارا ہے واہ 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 کیا باتیں بہت بھی خوبصورت وضاحت فرما رہی تھیں محترمہ جانشہ صاحبہ بڑھوں گے امتیاز آپ کی جانب اور مکہ شریف کی بات ہو رہی ہے اور وہی جو بات ہو رہی تھی نا کہ پیار سے جو ہے جس کسی شہ سے پیار ہوتا ہے تو اس کے بہت سے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں تو آپ پر وہی بات ہے نا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں تو محبت اور عدب بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو آپ پہ جب ہم مکہ شریف کی بات کرتے ہیں وادی مکہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو عدب ہے یا اس کا نام سنتے ہیں آپ پہ آنکھوں سے آنسور آوا ہونے لگتے ہیں تو یہ بھی تو ایک محبت کی ہماری نشانی بھی ہے تو آپ پہ اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں اور چاہوں کہ آپ ہمیں مکہ شریف کے احترام اور تقدس کے حوالے سے اگر کچھ روشن ڈالیں اس کی کچھ وضاحت فرمایا آپ پہ شکریہ سار آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا آغاز بھی کیا دیکھیں اس شہر پاک کو نسبت ہو گئی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا محبوب شہر تو جتنی زیادہ ایک دلی وابستگی کسی چیز سے ہوتی ہے اتنی اس سے محبت ہوتی ہے اتنی اس سے عقیدت ہوتی ہے اور عقیدت کے ساتھ بڑی ایک احترام کی چاشنی ساتھ مل جاتی ہے تو چونکہ یہ شہر پاک ہے جیسے ابھی بھی ذکر ہو رہا تھا بلد الامین ہے یہ نبی کریم علیہ السلام شہر دلبر شہر خوباں اسے کہتے ہیں تو اس کے احترام اور اس کا تقدس بھی اسی پیمانے پر ہونا چاہیے جس پیمانے پر محبت ہے آپ کی اب دیکھیں تو مکہ پاک اور بیت اللہ شریف چونکہ بیت اللہ شریف مکہ پاک کے اندر ہے تو اس کی آگوش میں ہے اس لئے اس شہر پاک کیا ایک تقدس ہے پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ شہر پاک وہ ہے کہ جہاں آپ ایک نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے کیا بات ہے آپ یہاں آپ ایک رمضان گزارتے ہیں ایک لاکھ رمضان گزارنے کے برابر ہے یہاں ایک ساتھ آپ سبر کرتے ہیں گرمی پر تو آپ جہانم کی آگ کئی سو سال آپ سے دور کر دی جاتی ہے اسی طرح کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے یعنی ہر عمل کا ثواب اتنا گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اتنا گناہ بڑھا دیا ہے کیا بات ہے پھر جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ چونکہ خاص ہے نا اب پاک شہر ہے نور والا شہر رحمتوں والا شہر تو اب منع کر دیا گیا کہ اس شہر کے اترام اور تقدس کی وجہ سے کوئی نجس اس کے اندر نہ آئے کوئی مشرق نہ آئے کوئی کافر نہ آئے یہ اس کی حدود ہے اس کے اندر داخل نہ ہونا یہ پاکیزہ لوگوں کا شہر یہ نور والوں کا ہے یہ ایمان والوں کا حرم ہے اس میں صرف داخلے کے لیے ایمان چاہیے ایمان کے ساتھ ہوگے تو داخلے کی اجازت ہے ورنہ ہرگز نہیں پھر ذکر بھی ہو رہا تھا کہ کون ریزی اور صفاقی ممنوع قرار دے دی گئی حرام قرار دے دی گئی ویسے ہی ممنوع ہے مگر اس شہر پاک میں تو سختی سے منع کر دیا گیا کہ آپ بالکل لڑائی جھگڑا منع کر دیا گیا درختوں کو کاٹنا منع کر دیا گیا شاہوں کو پتوں کو توڑنا منع کر دیا گیا پھر آپ دیکھیں تو حلال تو حلال حرام جانوروں کا بھی شکار منع کر دیا گیا کہ آپ اس جگہ پہ شکار نہیں کر سکتے ایمان گھاس تک گھاس کتنی ایک رف سی چیز سمجھتے ہیں اس کا کاٹنا منع کر دیا گیا یہ ہے اس شہر کا اترام یہ ہے اس شہر کا تقدس آؤ تو اس خاص چادریں پہن کر آؤ اپنے فاخرانہ لباس سارے پیچھے چھوڑ کر آؤ اب تم آ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں آذر ہونے کے لیے منسٹر ہو تم تم پینٹ کوٹ پہنتے ہو تم جبے پہنتے ہو دستاریں پہنتے ہو سب اتار کر آؤ اللہ کی بارگاہ میں ایسے بن کر آؤ فقیف یہ اس شہر کا عدب ہے کہ اس کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے لباس فاخرانہ پیچھے چھوڑ دو یہ اس کا عدب ہے پھر آپ دیکھیں جیسے شروع میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اس شہر پاک میں انسان داخل ہوتا ہے ایمان والا تو اس کا دل ایسے رکت سے بھرا ہوتا ہے جوں جوں وہ آگے بڑھتا ہے مسجد العرام کی انوار و تجلیات اسے ایسے اپنے اندر اس حسار میں لے لیتے ہیں کہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس شہر کا اترام ایک خود بخود اس کے پورے وجود سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ بارڈی لینگویج بتاتی ہے تو یہی حال ہوتا ہے کہ اہل ایمان جب جاتے ہیں اور سفر ادھر کا ہو جاتا ہے اب خانہ کعبہ کی طرف جانا ہے تو آپ دیکھیں شہر پکہ اسی گلیوں سے گزر بھی رہے ہیں تو تب بھی حالت ایسی ہے کہ مجرم حاضر ہے میرے رب تو رحمت کی نگاہ سے دیکھ میرے رب وہاں کا حاضری لگے دے ہم بھی لبائک اللہ ہم لبائک کی صدائیں لگاتے ہیں وہاں حاضر ہو سکیں اور وہاں آگے پہنچتے ہیں تو آنکھیں خود بخود چلک پڑتی ہیں یہ اس شہر کی فضائیں ہیں یہ اس شہر کا انوار و تجلیات ہیں کہ جو خود بخود اہل ایمان کو اس کے تقدس اور احترام پر مجبور کر دیتی ہیں تو ویسے بھی چونکہ ہر لمحہ وہاں عبادت ہو رہی ہے تو اس لیے وہ ساری جگہیں پاکیزہ ہیں وہاں قدم رکھنے کی مجال ہی کیا ہماری مجبوری ہے کہ چلنا پڑتا ہے بنا کے سر کو قدم چلو وہ والی کیفیت رہنی چاہیے کیا باتیں ناظرین بہت ہی خوبصورتی سے امتیاز آپ نے ہمیں بتایا اور یقین ہم سب کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے یہ آنسو محبت کی بھی ہیں یہ آنسو گناہوں کے اعتراف کی بھی ہیں اور یہ آنسو شرمندگی کی بھی ہیں شہر مکہ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گی اور چلوں گے جہانشاہ صاحبہ کی جانب جہانشاہ صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسانی فطرت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عام شہر ہو اور کوئی عام شخص بھی ہو تو اس جگہ سے بہت محبت ہوتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہو جہاں اس کا بچپن ہو جہاں اس کی جوانی گزری ہو یہاں تو بات ہو رہی ہے خاصلخاص شہر شہر مکہ کی بات ہو رہی ہے خاصلخاص نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بتائیے گا کہ شہر مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نظبت ہے اور آپ کی جو محبت ہے اس کا حوال کچھ بیان فرما دیجئے جزاک اللہ خیر عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت مطلب میرے پاس الفاظ جو ہیں میرے ساتھ نہیں دے ایسا ہی ہوتا ہے جو ہم جس اس سے بات کریں سب کا محبت کا تعلق ہے لیکن میں فمبل ہو رہی ہوں اس وقت کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں خود وہاں پیدا ہوئی ہوں اور جب آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ایک منظر ایک ایک چیز میری آپ کو کے آگے ایسے ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم پیروں کے خاک بھی بہت ہم سے بہتر ہے اور ہم اس کے بھی لائق نہیں ہیں تو اگر میری یہ کیفیت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے سالوں ہزاروں سالوں پہلے سے اس جگہ کو تیار کرنا شروع کر دیا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا بیوادن غیری ذی ذرح جب کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا پھر اس کو بنایا گیا پھر ان کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہاں پر بودھ پرستی کو ختم کر دے اور اس جگہ کو ایسا بنا دے اور میں آپ کو یہ چیز اپنی آنکھوں دیکھی بتا سکتی ہوں کہ وہاں پر دنیا کا ہر پھل موجود ہے جو وہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی ہے مطلب ہر چیز اللہ رب العزت نے سیدھے انسا اس کا تعلق نہیں ہے ہر موسم کا پھل موجود ہے ہر موسم کا پھل موجود ہے ہر نعمت موجود ہے تو آپ نے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا پھر اسماعیل علیہ السلام اور حجر علیہ السلام کی قربانیاں یہ سب کچھ کس لیے اللہ رب العزت کروا رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر آنا ہے اور وہ تیار کی جاری ہے وہ جگہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے یہاں پر تو اس وقت جو ہے وہ عرب سب سے زیادہ قوی لوگ مانے جاتے تھے قرآش جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط سب سے زیادہ پاورفل قبیلہ تھا وہاں کا بہت سٹرونگ قبیلہ تھا جو ان کے دادا محترم ہیں عبد المطلب وہ وہاں کے مکہ کے سرداروں میں سے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی مطلب ایک روحب اور ددبہ تھا اور ان کے گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا اور پھر ان کی نشعت وہاں پر ہوتی ہیں عبد المطلب کرتے ہیں پھر ابو طالب آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نشعت بچپن آپ کا پورا کا پورا وہاں گزرا ہے پھر آپ کی والدہ آپ کے والد وہ یادیں وہ چیزیں اور یہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں کی تکالیف بھی وہ اس لیے ہی سہتے رہے وہاں کی اتنی تکالیف کیونکہ ان کو محبت وہاں سے اتنی زیادہ تھی کہ میں اب پھر میں ریلیٹ کروں گی ایک چیز یہ کہ بہت زیادہ دائرہ تنگ کر دیا جائے مشکل کر دیا جائے اس کے باوجود بھی آپ اپنی جگہ سے اتنی جلدی اتنی آسانی سے جاتے نہیں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ شاید بہتری آجائے شاید بہتری آجائے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تھی حبشہ کی ہجرت میں دو بار حبشہ کی ہجرت ہو رہی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مکہ سے محبت کا احوال ہم سن رہے ہیں جہانشاہ سے اس کو جاری رکھیں گے مگر اس مقتصر سے بریک کے بعد یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی کیونکہ اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اور حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے ناظر بریک سے پہلے ذکر ہو رہا تھا جہانشاہ صاحبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر مکہ سے محبت کے حوال کا جی میں چاہوں گی اسی کو کنٹینیم کریں ایک بڑی کیفیت سے بن گئی تھی میں چاہوں گی کہ وہی جواب تبارہ بتا لیے جزاک اللہ خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ دو ہجرت ہوتی ہیں حبشہ کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے صحابہ اکرام کو وہاں پر بھیجتے ہیں کیونکہ مظالم ہو رہے ہیں وہاں پر اور اس کے بعد جب حجرت مدینہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس پر بھی جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے سارے صحابہ اکرام کو بھیجتے ہیں عمر بن الخطاب عثمان بن عفان حبشہ میں تھے تو عمر بن الخطاب اور جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ تھے وہ سب جو ہے وہ چلے گئے صرف وہاں یہاں پر کون بچ گیا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آخر تک وہاں پر موجود تھے یہ لگاؤ آپ دیکھیں کہ کوئی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا لگاؤ ہے اور اس کے بعد جب ہجرت کا وقت آتا ہے جب حکم ہو گیا کہ آج ہجرت ہونی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل لائے ہیں تو پھر ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر مکہ کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر کیا بولتے ہیں عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے اللہ انکی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الاللہ ولولا انہ قومی اخرجونی اس کے مطلب یہ ہے کہ واللہ قسم کھا رہے ہیں کہ تم مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے دنیا کی سب سے خیر سب سے اچھی زمین ہو اور سب سے محبوب ہو اللہ کے لئے بھی اور اپنی لئے بھی اللہ کیا ذکر کر رہے ہیں اور اپنا بھی ذکر کر رہے ہیں ساتھ میں اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا تو یہ ظاہر سی بات یہ یہ ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اس کے بعد آپ پھر یہ دیکھیں کہ اور مزید آپ محبت کی احوال میں یہ دیکھیں کہ کہیں کبھی فتح کی بشارت اس طرح سے نہیں آتی ہے قرآن حکیم جس طرح فتح مکہ کی بشارت آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء پر ابتلاہ آتے ہیں امتحانات آتے ہیں لیکن جتنے ابتلاہ اور امتحانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے اتنے کسی کے اوپر بھی نہیں ہے کہ ان کے ہر محبوب چیز ان سے دور کر دی گئی ہے پہلے والد پھر ماں پھر دادا پھر چچا پھر بیوی سب سے زیادہ محبوب وہ ان سے دور کر دی گئی ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان سے دور کر دی گئے پھر وہ شہر جس سے ان کو محبت ہے وہ ان سے دور کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس شہر پر واپس لانے کی ان کو بشارت دی جا رہی ہے اور جب وہ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ تلوار اٹھا کر نہیں اگر ہم کسی جگہ کو فتح کرنے کے لئے جائیں گے اپنا پورا سر جھکایا ہوا ہے اتنے احترام سے اتنے توادع کے ساتھ جائیں وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اس سے دیکھیں کہ کیا ان کی محبت کیا ان کی محبت ہے اور کیا اس کا یہ احوال تو سنتے جائیں اور آنکھیں نم ہوتی جاتی ہیں اسی سوال کو لے کے ایک اور سوال کو لے کے آپ کے جانے بڑھوں گے آپا ہم جب بات کرتے ہیں شہر مکہ کی تو آپا وہی جو بات ہے جب کوئی حج کر کے بھی آتا ہے عمرہ کر کے بھی آتا ہے تو یوں تو ہم اسے مبارک بات دینے بھی جاتے ہیں اور ہار پہنانے بھی جاتے ہیں مگر دل میں ایک یہ تڑپ بھی ہوتی ہے کہ وہاں کے مقامات کا حال جانے وہاں کے جو زیارات ہیں وہاں کا حال جانے تو آپا آپ سے بھی میں اس وقت میرا دل چاہ رہے ہیں کہ میں یہی سوال کروں کہ شہر مکہ کی جو مقدس مقامات و زیارات ہیں کچھ اس کا حوال سنا دیجئے شکریہ سار بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں اللہ رب العزت نے خود درشاہت فرمایا فی اے آیات ان بینات اس میں اللہ کی واضح اور کھلی نشانیاں ہیں اور چونکہ اس شہر پاک کو نسبت ہے انبیاء کرام سے تین سو انبیاء کرام تین سو سے زائد کے ادھر مدفن ہیں تو اسے آپ دیکھیں تو یہاں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں عرفات کا میدان ہے جہاں حضرت آدم حوال السلام علیہ کی ملاقات ہوئیں اسی لیے اس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں کہ پہچان لیا ان لوگوں نے آئے جاتے ہیں مزدلفہ ہے جہاں پہ رات گزاری جاتی ہے جمرات ہے جہاں شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے اس میں مرکز ہے ان کی فیملی اور انہوں نے کنکریہ ماری تھی شیطان جب بیکانے آیا تھا تو وہ جمرات موجود ہے پھر آپ دیکھیں تو بیت اللہ شریف کے اندر آئے تو وہاں بھی اسود ہے یہ وہ یاکوت ہے جو جنت سے لائے گیا وہاں مقام ابراہیم ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر جس پر آپ کے قدم مبارک کا نقش ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا نبی کریم علیہ السلام کے لئے دعا مانگی کہ ربن اے واباسفیم رسول کہ اے اللہ وہ محبوب عطا فرما دے تو حکم گواہ کہ اے پتھر نرم ہو جا اس دعا کو عمر کر دے کہ وہ نقش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو پاؤں کئی پتھروں پر پڑے ہوں گے مگر وہ مقام ابراہیم آج بھی وہاں نصب ہے سارے بطھ نکال دیئے گے سارے پتھر نکال دیئے گے مگر حکم گواہ کہ اسے گاڑ دو یہی پہ وَتَّحِذُ مِمْ مَقَامِ ابراہیم مَسَلَّا اسے نماز کا بنا لو یہاں نماز ادا جب تک نہ کرو گے تواف مکمل نہیں ہوتا پھر وہ صحیح کے لئے صفحہ مروہ جاتے ہیں اور فرمایا کہ وَمَنْ يُعظِّم شاعر اللہ اور صفحہ مروہ کو فرمایا کہ یہ شاعر اللہ ہے کہ یہاں حجرہ سلام اللہ علیہ دوڑی تھی تو یہ ایک جگہ میں تو کہتا ہوں اس وقت سے تصور کریں حضور کے پاؤں مبارک لگے اس شہر نے حضور کے تلو کو چوما ہے تو یہ شہر مقدس ہے کیا بات ہے اس شہر کی شہر مکہ کی کیا بات ہے امتیاز آپ پرگرام میں تھی اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا شکریہ ادا کرتی ہوں جہانشاہ صاحبہ آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں شہر گفتہ آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں اقتتام ہم آپ کی آواز پہ کریں گے ناظرین شہر مکہ کا ذکر ہو اور غارہ ہرہ کا ذکر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب جب شہر مکہ کا ذکر ہوگا تب تب غارہ ہرہ کا ذکر بھی ضرور ہوگا کچھ اشار کے ساتھ پرگرام کو اقتتام کے جانب لے کے جا رہی ہوں کہ حرف اقرص سے جلی جب شم میں دیوار ہرہ تو جگ مگا اٹھا نبی کے نور سے غارہ ہرہ اور کر گئی ہے دل میں گھر ایک زائد کی یہ بات کر گئی ہے دل میں گھر ایک زائد کی یہ بات کہ سر پہ مکہ کے سجی ہے خوب دستار ہرہ سر پہ مکہ کے سجی ہے خوب دستار ہرہ اور آخری بات کہ آج بھی جاری ہے میرے شاہ کا فیض و کرم آج بھی جاری ہے میرے شاہ کا فیض و کرم بٹ رہے ہیں آج بھی ہر سمت انواری ہیرہ بٹ رہے ہیں آج بھی ہر سمت انواری ہیرہ تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک آئندہ پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی تب تک کیلئے اپنی مزبان سہر آزم کو دیجئے کا اجازت اختتام کریں گے شگفتہ عمران کی منفرید آواز پر نصیب پر ہے وہ آج نازا جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے نصیب پر ہے وہ آج نازا جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے منع کی جانب روا دوا ہے لبو پر لبیک کی صدا ہے لبیک اللہم 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 بچش میں نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے سنا میں بچش میں نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے سنا میں خدا کے مہمان ہے منا میں عجیب کیفو سرور سا ہے لبیک اللہم 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 قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں محافظ کی ہے سب ہتائیں جو آج عرفات میں کھڑا ہے اللہم لبیت اللہم لبیت اللہم لبیت وقوفِ عرفات سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفا آج حجم محک رہا ہے دلوں کا گلشن کشی سے چہرہ دمک رہا ہے لبیت اللہم لبیت اللہم لبیت اللہم لبیت انوک بستی عجب زمین ہے کہ سوز ایسا تہی نہیں ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ڈیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے موسیقی موسیقی